موسیقی اللہ تعالیٰ نے اسے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے تاہم وہ ان صلاحیتوں کو مصبت سرگرمیوں میں استعمال کرنے کے بجائے ان سے برائی اور شر پھیلانے کا کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحالی عطا کی ہے اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے شیطانوں کی ایک پوری فوج اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے جو لوگوں کو بہکانے کا کام کرتی ہے وہ جال ساز فریبکار اور ملمہ ساز ہے جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کے نمائی خد و خال ہیں جس طرح دھات پر سونے کا پانی چڑھا کر اسے سونے جیسا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اسی طرح یہ شخص جھوٹ پر سچ کو لپیٹ کر اسے سچ جیسا بنا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی باتوں پر یقین بھی ہا جاتا ہے اس نے حق کو باطل سے ڈھاپ دیا ہے اور جھوٹ ملمہ سازی اور فریبکاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہے اس کی کوئی چیز کوئی عمل کوئی کال شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہیں ہے وہ اکیلہ نہیں ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ ہیں اس نے ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی ہے اس کی فتنہ پردازی کسی ایک خطے یا ریاست تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک عالمگیر فتنہ بن چکا ہے جس کی وسط کئی برے آزموں تک پھیل چکی ہے عورتیں اس کی پیروکار ہیں اس نے اپنی فوجوں کے ذریعے زمین کو ڈھاپ لیا ہے وہ فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو چھپا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتا ہے فتنہ و فساد برپا کرنے کا مادہ اس کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے وہ خود کو فساد برپا کرنے سے باز نہیں رکھ پاتا اس کا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ روح زمین پر وہ فتنہ اور فساد برپا کر دے گا بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ حقیقت کا ادراک کر سکیں یہ لوگ اسے دیکھ کر پکار اٹھتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا فتنہ پہلے کبھی پیدا ہوا اور نہ آئندہ پیدا ہوگا اس کا طریقہ واردات نہائیت دلچسپ ہے وہ لوگوں کو پہلے اپنے حسار میں لیتا ہے اور ایک بار جب لوگ اس کے حسار میں آ جاتے ہیں تو اس سے نکلنا بہت کٹھن ہو جاتا ہے یہ محاصرہ بہت سخت ہوتا ہے اور جو لوگ اس میں گھر چکے ہوتے ہیں انہیں سخت مشکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی چالاکی ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مضموم مقاصد کے لیے بہ آسانی استعمال کرتا رہتا ہے اپنے سہر میں گرفتار لوگوں کو جس جس انداز میں وہ عیزہ پہنچاتا ہے دیکھنے والے لرز کے رہ جاتے ہیں وہ ترہ ترہ کی شوبدہ بازیاں دکھا کر لوگوں کو میسمرائز کر لیتا ہے اور بعض لوگوں کو گمان ہونے لگتا ہے کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہت ہی خاص شخصیت ہے جس کے پاس بے پناہ طاقت ہے کچھ لوگ تو اس قدر اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ اسے جن سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس سے خوف زدہ رہنے لگتے ہیں اس نے لوگوں پر ایسا روب داب قائم کر لیا ہے کہ وہ اسے انٹیچبل سمجھنے لگتے ہیں انہیں لگنے لگتا ہے کہ وہ کوئی ماورہ ایک گرفت شخصیت ہے جس سے مقابلہ کرنا عام آدمی کے بس کی بات نہیں عوام کی ایک بڑی تعداد کو اسی میں آفیت نظر آتی ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں اور اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اس نے خلقت کو مسیبت میں مبتلا کر رکھا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے اس نے معصوم لوگوں کی اچھی خاصی تعداد کو سخت امتحان میں ڈال دیا ہے بھاری بھرکم ہے رنگت سرخ ہے بال گھنگریالے ہیں اور ایک آنکھ بند ہے اس کی آنکھ ایسی ہے جیسے لٹکا ہوا انگور کا دانہ نظر آتا ہے ہم ذکر کر رہے ہیں دجال کا جو قیامت کی دس نشانیوں میں سے ایک ہوگا کسی بھی موجودہ یا سابقہ شخصیت سے مشابہت بالکل مکمل طور پر اتفاقی ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ نمودار ہوگا اور ساری زمین کو اپنے کفر میں ڈھانپ دے گا دجال عربی زبان میں جالساز فریبکار اور ملمہ ساز کو کہتے ہیں دجال کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہا جاتا ہے دجال کا نام یہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کی نمائی خصوصیات ہوں گی اس کے ہر فیل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا اس کی کوئی چیز کوئی عمل کوئی کال اس کی شیطانی آدات کے اثرات سے خالی نہ ہوگا دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ و فساد برپا کر دے گا اس کے برپا کردہ فساد کا اندازہ اس حدیث کی روشنی میں لگایا جا سکتا ہے پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں آ کر ان کا محاصرہ کر لے گا یہ محاصرہ بہت سخت ہوگا اور ان کو بہت سخت مشکت میں ڈال دے گا پھر فجر کے وقت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے کہ اس خبیص قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لیے کیا چیز مانے ہیں تو مسلمان جواب دیں گے کہ یہ شخص جن ہیں لہٰذا اس کا مقابلہ مشکل ہے دجال اپنے ظہور کے بعد زبردست فنکاریاں دکھائے گا اور شکوک و شبہات پیدا کر کے انسانیت کو اپنے فریب میں فساتا چلا جائے گا جب وہ انسان کو مکمل طور پر اپنے فریب میں لے چکا ہوگا تو خدای کا دعویٰ کرے گا اور خود کو خدا قرار دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی شروع کر دے گا دجال اگرچہ اپنی شوبدہ بازیوں کے ذریعے سے لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ وہ خدا ہے تاہم اس کے جھوٹ ہونے کی کئی علامات ہوں گی جو ظاہر ہو رہی ہوں گی ایک اسے انسانی آنکھ دیکھ سکے گی حالانکہ انسان اپنے خدا کو مرنے سے پہلے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے دو وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ خدا تعالی کی ذات ہر عیب سے پاک ہے تین اس کی دونوں آنکھوں کے مابین کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا خواہو لکھنا پڑھنا نہ بھی جانتا ہو دجال کے پاس بے پناہ طاقت ہوگی اس کے پاس پانی اور غزہ کی فراوانی ہوگی وہ زمین پر اس قدر تیزی سے چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے وہ بظاہر مردہ انسانوں اور جانوروں کو زندہ کر دے گا اس کے اختیار میں ہوگا کہ وہ بارش برسا سکے زمین اس کے حکم سے غلہ اگھانے لگے گی اگر کسی علاقے کے لوگ اس کی تقذیب کریں گے تو وہ اس پر عذاب نازل کر دے گا جس کے نتیجے میں تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے وہ اسے ماننے سے انکار کرے گا اس کا مال و متاچین لے گا وہ ایک نقلی جنت اور نقلی دوزخ بھی اپنے ساتھ لائے گا زندگی اور موت پر بھی وہ قدرت رکھتا ہوگا دجال چالیس دن تک حکومت کرنے کے بعد بلاخر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہو کر ختم ہو جائے گا موسیقی